بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم کلاس فور کی آسان سندھی میں سب پہریوں دھنی سگوروں یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھیں گے ان سارے جہان کے دھنی سگورے پیدا کیوں آہے وہ آسان سبری جو خالق ای مالک آہے ہن پہنجی قدرت سا زمین آسمان سج چند ای تارا بڑھایا آہے ہن آسان جے سکھ لائے پانی اناج ای بیوں اہڑیوں ضروری شیئیوں پیدا کیوں آہے اللہ سائیں ڈاڑھو مہربان ای باج ہارو آہے وہ آسان سب نی توڑے بین ساہ وارن جی دین رات سنبھال لہے تھو ای روزی رسائے تھو ہو ہر ہند حاضر آہے آسان ہن کھے نہ تھا ڈسوں پر ہو آسان سب نی کھے ڈسے تھو آسان جے کے کم کریوں تھا سے سب ہو یانے تھو آسان جا لکھل کم بھن کھا گجھا کی آہن دھنی سگورے آسان کھے انہی لائے پیدا کیوں آہے تا چنگا کم کریوں آئی چنگی چال ہلوں آسان کھے گھر جے تا دھنی سگورے کھے یاد کریوں آئی سدس حکم تے ہلوں جتنا پڑھا گیا اب اس کا عدو ترجمہ کر لیتے ہیں ان سارے جہان کے دھنی سگورے پیدا کیوں آہے یعنی اس سارے جہان کو اس ساری کائنات کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے وہ اسا سب نی جو خالق ای مالک آہے یعنی وہ ہم سب کا خالق اور مالک ہے ہن پہنجی قدرت سا زمین آسمان سج چند اے تارہ بڑھایا آئے یعنی اس نے اپنی قدرت سے زمین آسمان سورج چاند اور تارے بنائے ہیں ہن اسا جے سکھ لائے پانی اناج اے بیوں اہڑیوں ضروری شیعوں پیدا کیوں آہے یعنی اس نے ہمارے سکون کے لیے پانی اناج اور دوسری ضروری چیزیں پیدا کیا یعنی اللہ تعالی بہت زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے یعنی وہ ہم سب کے علاوہ دوسرے سانس لینے والوں کی دن رات دیکھ بھال کرتا ہے اور روزی پہنچاتا ہے ہوں ہر ہند حاضر آئے یعنی وہ ہر جگہ حاضر ہے اسا ہونکھے نہ تھا ڈسوں یعنی ہم اسے نہیں دیکھتے پر ہوں اسا سب نیکھے ڈسے تھو پر وہ ہم سب کو دیکھتا ہے اسا جے کہ کم کریوں تھا سے سب ہوں جانے تھو یعنی ہم جو کام کرتے ہیں وہ سب کام اللہ تعالی جانتا ہے یعنی ہمارے چھپے ہوئے کام بھی اس سے پوشیدہ بلکل نہیں یعنی اللہ تعالی نے ہم سب کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اچھے کام کریں اور اچھے طریقے سے چلیں ایسا کہ گرجت دھڑی سگورے کے یاد کریوں ائی سندس حکم تے حلوں یعنی ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالی کو یاد کریں اور اس کے احکامات کے مطابق چلیں مجھے امید ہے آج کا سبک آپ سب کو آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا اگر کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی آئے تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اب انشاءاللہ آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے السلام علیکم و رحمت اللہ